اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم انشاءاللہ آج ہم دعائے استخارہ سیکھیں گے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ اس طرح احتمام سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورہ سکھاتے تھے اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو تو دو رکعات نماز نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو اللہم انی استخیرک بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ الْعَزِيمِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقُدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْ تَعَلَّمُ الْغُيُوبِ اللہم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به